جوان امواد کی کسرت کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمیں اس زمن میں کیا لائے عمل استیار کرنا چاہیے؟ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ آ کر رہنی ہے تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو خوشک کھنٹی ہوئی مٹی سے پیدا کی اللہ نے اسباب کے تحت چیزوں کو مقرر کیا جو موت ہے وہ بھی سبب کی وجہ سے ہوتی ہیں نظرِ بد اتنی خطرناک ہے کہ یہ اونٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دینے والی چیز ہے صرف دو پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں جو جادو ٹونے وغیرہ کے ہوتے ہیں جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے تو نوجوانوں کی اچانک اور جلدی امواد میں ایک فیکٹر وہ ہمارا لائف سٹائل بھی بن رہا ہے بد سے بچنے کا طریقہ اس میں دم ہے اس میں دعایا کلمات ہیں میڈیا اتنا بڑا دجالی فتنہ بن چکا ہے ہم جیسا بندہ میڈیا کے بہاگ پہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے جو میرے اور آپ کے اوپر مسلط کر دیا گیا ایک سعادت کی بات بھی ہے دین کی برکت سے اللہ تعالی نے داکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی اتنی عزت دی ہے وی وی آئی پی پروٹو گول انہیں دیا جاتا ہے ملاقات کرنے کے لیے پورے ایک سیکیورٹی پروسس سے گزرنا پڑتا ہے تو اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ دین میں اللہ نے دنیا کی عزت بھی رکھی ہے دین میں اللہ نے آخرت کی عزت بھی رکھی ہے اور اصل عزت تو آخرت کی عزت ہر کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں بن سکتا اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں اور گمنامی میں زندگی گدار دیتے ہیں ہماری آج کی گفتگو ویسے تو ایک عمومی موضوع کے اوپر ہی ہے کہ جس میں ہم اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ معاشرے میں جوان امواد کی کسرت کی وجوہات کیا ہیں اور ہمیں اس زمن میں کیا لائے عمل استیار کرنا چاہیے لیکن چونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو آج کے جمعہ میں کرنی ضروری ہیں اس لیے یہ موضوع جو ہے کوشش کریں گے کہ ہم ایک بجے تک اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں اور اس کے بعد کچھ باتیں وطن عزید پاکستان کے حالات حاضرہ کے حوالے سے ضروری ہیں بالخصوص پنجاب کی جو صورتحال ہے اس پر ایک دینی رہنمائی جو ہے وہ ہمارے لئے ضروری ہے تاکہ ہم فتنوں سے بج سکیں اور تیسرا ڈاکسر کے آنے کے حوالے سے فستباد میں اس کے حوالے سے چند ایک باتیں جو ہیں وہ ہم آکر میں آپ کے پوشش دار کریں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس بات میں کوئی دو آرہ نہیں ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ آکر رہنی ہے لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے نظام کائنات کو اسباب کے تحت چلایا ہے اللہ تعالی نے بلکہ تخلیق آدم جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے ایک پورے پروسس کے ذریعے سے کی ہے یعنی اگر اللہ کہے کن تو کام تو ہو جاتا ہے لیکن ایک پروسس سے کام کو کروانا جیسا کہ ماں کے پیٹ کے اندر ایک پورے طریقے سے پروسس سے انسان پیدا ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو خوشک کھنٹی ہوئی مٹی سے پیدا کی مٹی لی پھر اس کو گوندا پھر جب وہ گارے کی طرح ہو گئی تو پھر اس کو خوشک ہونے کے لئے رکھ دیا جب وہ خوشک ہو گئی پھر اللہ رب العزت نے اس کا مجسمہ بنایا پھر مجسمے کو بنا کے خوشک ہونے کے لئے رکھ دیا بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ دیکھا یعنی شیطان گزرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ اللہ رب العزت کو تخلیق فرما رہے ہیں تو جب آدم کا مجسمہ ابلیس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کوئی شہکار بنایا جا رہا ہے یہ کسی شہکار کی پیدائش کی جا رہی ہے پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا اور کن سے روحوں کو پیدا کیا حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ روحوں کو اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر رکھا اور وہاں پر رہنے کی وجہ سے روحیں آپس میں مانوس ہو گئیں تو دنیا میں جو تم انس دیکھتے ہو یہ اصل میں عالمِ ارواح میں جو انس پیدا ہوا تھا اس کا اظہار بساوقات دنیا میں بھی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام میں روح کو پھنکا اور جب آدم علیہ السلام میں روح کو پھنکا گیا تو سب سے پہلے روح ڈلتے ہی یعنی کرنٹ ملتے ہی سب سے پہلے جو چیز فعال ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھیں تھی یعنی روح نے سب سے پہلے آنکھوں کو جو ہے وہ روشن کیا اور آدم علیہ السلام نے دیکھا اس کے بعد روح دماغ کی طرف گئی اور جب روح دماغ کی طرف گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی چھینک آئی تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ الحمدللہ کہو تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا اور اللہ نے جواب میں یرحمک اللہ کہا اور پھر جو یہ معمولی تھی بات سمجھتے ہیں چھینک آتی ہے اور ہم نہ الحمدللہ کہتے ہیں یرحمک اللہ یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دی تھی تو دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنی حکمتیں ہیں یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا یَرْحَمُكَ اللَّهِ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ فرشتوں کے پاس جائیے اور فرشتوں کے پاس جا کے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو بات کہی وہ السلام علیکم تھا سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کیا اور فرشتوں نے جواب میں وَعَلَيْكُمُ السلام کہا اور یہ ساری دوداد آکے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے بیان کی اور اس کو ہم تک بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کائنات اور خصوصاً انسان سے متلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ نے اسباب سے ان کو جوڑا ہے یہ ایک قانون اس نے بنا دیا ہے ہاں اس اسباب پر اللہ کا اختیار ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے اسی طرح موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ آنی ہے لیکن کچھ اسباب ایسے ہیں جو موت اور زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر ایسے علاقے جہاں پر بہت زیادہ پولوشن ہے وہاں پر لوگوں کی زندگیوں کی جو ریشو ہے وہ کم ہے وہ علاقے جہاں پر پولوشن بہت کم ہے نیچر کے لوگ قریب رہتے ہیں وہاں زندگیاں بہت لمبی ہیں جیسا کہ آپ کے پاکستان میں گلگت کا جو علاقہ ہے یہاں پر پوری دنیا میں جو بہترین لائف کی ریشو ہے وہ میرا خیال ہے گلگت کے علاقے میں کیوں؟ کیونکہ وہاں نیچرل لائف ہے لوگوں کی زندگیاں زیادہ ہیں اب وہاں کی لوگوں کی زندگیاں لمبی ہوتی ہیں اور فیصلہ بات جیسے پولوشن والے علاقے میں کم ہوتی ہیں تو کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے اس لیے کہ اللہ نے اسباب کے تحت چیزوں کو مقرر کیا تو اسباب اثر انداز ہوتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے قریب قدر کے بعد یعنی جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے موت وہ تو آنی ہی آنی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قدر کے بعد جو قیامت کے قریب سب سے زیادہ میری امت میں جو اموات ہوں گی وہ نظرِ بد کی وجہ سے ہوں گی نظرِ بد کی وجہ سے یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ نظرِ بد انسان کو موت تک پہنچا دیتی آپ دیکھتے نہیں کہ بچہ جوان ہوا ہی کچھ نہیں اور شام کو ہلکی سی طبیعت خراب ہوئی اور پتا چلا کہ اگلے دن ہی وہ چل بسا ایسی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے سننے میں آ رہی ہیں تو اصل وجہ ان کی کیا ہے پہنسی وجوہات میں سے ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ نظرِ بد جو ہے اس کا اثر قیامت سے پہلے بڑھ جانا تھا اور اس کا اثر بڑھ چکا ہے اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظرِ بد اتنی خطرناک ہے کہ یہ اوٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دینے والی چیز ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے وہ لوگ جو ہم یہ جادو جنات وغیرہ کا علاج کرتے ہیں تو چونکہ وہ ہم سے اس کا کوئی نہ کوئی لنک اور رابطہ رہتا ہے تو وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ ان کے پاس جو لوگ علاج معالجے کے لیے آتے ہیں ان میں سے 98% لوگ جو ہیں ان کو یا نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے یا نظرِ بد کا مسئلہ ہوتا ہے صرف 2% لوگ ہوتے ہیں جو جادو ٹونے وغیرہ کے ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ ہر چیز کو جادو سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جادو کروانے کے لیے سب سے پہلے تو جادو کرنے کے لیے انسان کو اپنا ایمان بیچنا پڑتا ہے جو جادو کروائے گا اسے یہ بات پتہ ہے کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کافر قرار دے دیا کتنی بلی قربانی دینی پڑے گا نمبر دو جادو گھر بیٹے نہیں ہو جاتا جادو کروانے کے لیے آپ کو کچھ خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے جادو کروانے کے لیے آپ کو ان ماہر جادو گھروں کے کچھ مطالبات بھی ماننے پڑتے ہیں آپ کو سفر ٹریول بھی کرنا ہوتا ہے کچھ شیطانی حرکات بھی ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں وہ بھی کرنی ہوتی ہیں تو کچھ جھنجٹ ہیں نا جو جادو کرنے میں انسان کو افتیار کرنے پڑتے ہیں پھر یہ کام ہوتا ہے جبکہ نظرِ بد کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا بتائیں نظرِ بد کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے نظرِ بد کے لیے آپ کو نہ پیسے لگنے ہیں نہ آپ نے کچھ ٹونہ کرنا ہے نہ آپ کے ایمان کا کوئی مسئلہ ہے نظرِ بد کے لیے صرف کیا ہے نظرِ بد کے لیے صرف آپ کی بے احتیاطی یا آپ کے اندر حسد کا ہونا وہ کسی کی جان لے سکتا ہے یہ اتنا خطرناک ہے اور یہ بات اس لیے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ جس کی نظر آپ کو لگی ہے وہ آپ کا دشمن ہی ہو وہ آپ کا کوئی قریبی بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ دو صحابہ حضرت عامر بن نبیہ اور صاحب بن حریب رضی اللہ عنہ یہ دونوں کہتے ہیں ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نہانے کے لیے گئے تو جب میں نے اپنے دوسرے دوست کا باڈی دیکھتی اس کی جب اس نے جببہ اتارا تو جو اس کی جسامت تھی جب میں نے اس کو دیکھا تو دیکھ کر فوراں میرے دماغ میں خیال آیا کہ کیا زبردست اس کا باڈی ہے اس کی مسلز جو ہیں اس کی چھاتی جو ہے زبردست کہتے ہیں کہ میں نے اتنا کہا اور اگلے ہی لمحے جب وہ نہانے کے لیے گیا تو وہ بہوش ہو کے گر گیا اگلے ہی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے بھائی کی جب کوئی خمبی دیکھتے ہو تو اس کے لیے دعائیہ کلمات کیوں نہیں کہتے وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اسی وقت سمجھ آ گئی کہ اس میرے دوست کو یعنی وہ اس کے دشمن نہیں تھے کوئی نیت بری نہیں تھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس دوست کو میری نظر لگی ہے مجھے اسی وقت پتا چلے نظر اتنی تیزی سے اثر انداز ہوتی یعنی ادھر آپ تو نظر لگی اور اگلے لمحے آپ کا نقصان ہو جاتا ہے اگلے لمحے وہ آپ کے اوپر اپنا اثر جو ہے وہ ڈال دیتی ہے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے سب سے پہلا جو فارمولہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے بیٹے کی اپنی بیٹی کی اپنے بھائی کی اپنے گھر میں ماں باپ کسی کی کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے کسی کا کوئی انداز آپ کو اچھا لگتا ہے کسی نے کوئی کامیابی لی ہے تو آپ نے سب سے پہلے کہنا ہے بارک اللہ اللہ تیرے لیے اس کو مبارک کرے یا ماشاءاللہ یہ دو جملوں میں سے ایک جملہ جو ہے اس کو اپنی زندگی کی عادت بنا لیں خود بھی کمل کریں اپنے گھر والوں کو اپنے دوستوں کو جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو یہ بات کی تلقین کر دیں کہ بھائی میرے معاملے میں میں بھی اور تم بھی اس بات پر عمل پیرا ہوں کہ ہمیں کوئی کسی کی چیز اچھی لگے تو ہمیں ماشاءاللہ اور بارک اللہ کے الفاظ جو اپنی زبان سے نکال لیں دوسری بات اعوذ بکلیمات اللہ تامتی من کلی شیطان وحاما ومن کلی عین لاما یہ نظرِ بد سے بچنے کی وہ دعا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے اور حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو دم کیا کرتے تھے صبح اور شام کے دعاوں میں یا دیگر جو دعائیں آپ نے پڑھنی ہوں ان کے ساتھ یہ معمول بنا لے کہ اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر نظرِ بد کا دم کرنا جو ہے یہ آپ نے نہیں بھولنا ہے تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور آج کے حالات میں مجھے اس کا ایک بڑا منظر نظر آ رہا ہے کہ قیامت کے قریب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ نظرِ بد کی مواد زیادہ ہوں گی اور آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ میڈیا بھی ہے میڈیا کی فراوانی کیوں؟ اس سے پہلے ہم لوگوں کی زندگیوں کو اتنا نہیں دیکھتے تھے اب ہم لوگوں کی زندگیوں کو زیادہ دیکھ سکتے ہیں زیادہ دیکھتے ہیں یعنی ہم فیس بک پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کی ایکٹیوٹی ہمارے سامنے آ ہی جاتی ہے ہر بندہ فیس بک پہ اپنی پروفائل تو بناتا ہے نا جس میں وہ لکھتا ہے کہ میں نے پڑھا کہاں سے میرا پروفیشن کیا ہے میرا گھر کہاں پہ ہے میں اپنی پکچر لگاتا ہے پہچان کے لیے یہ کچھ چیزیں ہیں جو لازمی ہیں نا اب جب کوئی نیا بندہ ان کو پڑھتا ہے اور پڑھ کر اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے اور وہ ما شاء اللہ نہیں کہتا تو وہ اس کا جو حسد ہے اس کی وہ جو نظر بد ہے وہ وہاں پر ہی اپنا اثر کر سکتی ہے اور آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا بھی اظہار فرمایا کہ آج کل آپ دیکھیں گے کہ ہمیں ایک شوخی کی اور بالخصوص نوجوانوں میں شوخی کی ایک عادت پائی جاتی ہے گاڑیاں نئی لینا اور ان کو جو ہے وہ منظر عام پہ لے کے آنا کوئی ایونٹ کروانا تو اس کو جو ہے وہ منظر عام پہ لے کے آنا خود جدید طرح کے فیشن کر کے اپنے آپ کو منظر عام پہ لے کے آنا لڑکے تو لڑکے خواتین جو ہے وہ اس کام میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں جب منظر عام پہ آتی ہیں لوگوں کی نظروں میں آتی ہیں تو ظاہری سی بات ہے جتنی زیادہ نظریں ہوں گی اتنا زیادہ نظر لگنے کا خدشہ بھی بڑھ جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کو کوشش کرو جتنا چھپا کر اور جتنا پوشیدہ انداز میں رہ کر تمہیں استعمال کر سکتے ہو اتنا پوشیدہ انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کرو گو کہ آج اس موجودہ دور میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سی ہماری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں لیکن چلو جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کریں تو تیسری بات اپنی زندگیوں میں اس چیز کو داخل کریں کہ نمائش سے نمائش سے دکھاوے سے شوخی مارنے سے جتنا آپ خود کو بچا سکتے ہیں اتنا اپنے آپ کو بچائیں کوئی اپنی نئی چیز کوئی اپنی بڑی کامیابی آپ دیکھیں گے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک بچہ بہت لائق ہوتا ہے ہمارے پاس اس طرح کے کئی کیس آئے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ بچہ اتنا لائق تھا اتنا اچھا پڑتا تھا نمبر ٹاپ لیتا تھا پتہ نہیں کیا ہوا بلکل پڑھنے سے ہی جاتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں ٹاپ پر بلکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں کیوں ڈیڈ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ ہائیس نمبر جو ہیں وہ کسی کی نظر میں آ جاتے ہیں اور اس کی نظر میں آنے کی وجہ سے اس میں نظر لگ جاتی ہے بعض میڈیکل سائنس اور اسلامی سکولرز جب مل بیٹھے اور نظر بد کے اوپر انہوں نے سرچ کی تو بعض کا تو یہ کہنا ہے کہ انسان جب کسی کو حسد کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے کچھ ریز ایسی نکلتی ہیں کچھ شوائیں ایسی نکلتی ہیں جو دوسرے آدمی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں جو دوسرے آدمی کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیتی ہیں اور اس حملے کو اگر انسان اللہ کے ذکر سے اور اس حصار سے جو دم کا ہمیں سکھایا گیا ہے اگر انسان نہیں روکتا یا ان دعائیہ کلمات سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں اگر انسان ان کو نہیں روکتا تو پھر انسان کو شدید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور اسی طرح یہ بھی ایک طریقہ نظر بد سے نظر اتارنے کا سنت کے اندر موجود ہے لیکن اس کے اوپر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ظاہری سی بات ہے انسان ہر ایک کو یہ بات نہیں کہہ سکتا البتہ گھر کے اندر کے افراد اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں اور یہ فوری کو ختم کرنے والا ہے اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی کو نظر لگ گئی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے نظر بد کا تو ذکر نہیں لیکن یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا صبح کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت خراب تھی تو میں بڑا پریشان ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ بوجلپن ہے تو پھر کہتے ہیں کہ شام کو جب میں ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بڑی حشاش بشاش تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ آپ کو صبح جب میں ملا اس وقت آپ اوپر بیماری کی کیفیت تھی اور شام کو ملا ہوں تو آپ بالکل ٹھیک ہیں تو کیا ہوا خیریت تھی اتنی جلدی یہ اثر اور اتنی جلدی یہ صحیح ہو جانا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات اس کو بیان فرمائی یہی تھی کہ فرمایا کہ مجھے حضرت میری جب طبیعت خراب ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر یہ نظرِ بد کا دم کیا اور اللہ رب العزت نے مجھے شفاہ عطا فرما یعنی انسان کے اوپر نظر جو ہے وہ اتنی تیزی سے اثر انداز ہوتی ہے لیکن اگر انسان دم کرتا ہے تو یہ اللہ کی توفیق سے اثر زائل بھی ہو جاتا ہے اور اس کا ایک طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہو یا خدشہ ہو بس اوقات پتہ لگ جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو دو صحابہ کا واقعہ بیان کی تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اسے ہماری نظر لگی تو یا ہمیں ہمیں ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مجھے فلان کی نظر لگی اگر ممکن ہو فتنے لڑائی کا ڈرنا ہو یہ نہ ہوں کہ اگلا گلہی پڑ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک نیچے ٹب رکھا جائے اور اس آدمی کو جس کے بارے میں یہ خدشہ ہو کہ اس کی نظر لگی ہے اس کو کہا جائے کہ وہ وضو کرے اس کو پانی کے ساتھ وضو کروایا جائے اور اس وضو کا جو پانی اس کے جسم سے ٹچ ہو کر گرے گا وہ نیچے ٹب میں گرے گا اور اس ٹب کے گرے ہوئے پانی سے متاثرہ شخص جو ہے وہ نہا لے اپنے سر کے اوپر سے اس پانی کو ڈال لے تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا صحیح حدیث کے اندر موجود ہے اس طریقے سے بھی نظرِ بد کا علاج کیا جا سکتا ہے لیکن میں نے جیسے کہ کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے تو جوان اموات کی وجوہات میں سے ایک وجہ باتیں تو اور بھی بہت سی تھی لیکن ہم نے چونکہ وقت شورٹ کر دیا ہے موضوع کا تو ایک ایک وجہ اور ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ایک وجہ تو نظرِ بد ہے جوان اموات کی ایک وجہ کیا ہے وہ نظرِ بد ہے اور دوسری وجہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے تائید ہوتی ہے کہ انسان اگر اس روٹین کی لائف نہیں اپناتا تو وہ نقصان کھا سکتا ہے اور میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتی کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے یہ بھی بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے جوان اموات میں مثلا نوجوانوں کے پاس فیزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہو چکی ہیں جس ماننی ورزش نوجوانوں کے پاس ختم ہو گئی بالخصوص یہ جو موبائل فون کے اوپر گیم کھیلنے والے لوگ ہیں یا زیادہ آن لائن ورکنگ کرنے والے بچے ہیں ان کا کام ہر وقت بیٹھ کر کام کرنا ہے ایک فیکٹر اس جسم میں حرکت جو ہے وہ ختم ہو گئی نمبر دو یہ پیزے شوار میں مایونیز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کھانا وہ ہمارے کسی نے مجھے دوست نہیں تھے انہوں نے بات سنائی تھی کہ وہ باپ بیٹا کی نا آپس میں لڑائی ہو گئی تو بیٹے نے بھو گھڑ تال کر دی اور تین دن گزر گئے باپ باپ ہوتا ہے باپ بڑا پریشان باپ نے لوگوں کو کہا یار انہوں مناو کہ میرے نال صبح آندا ہے رات تک دکان تے رہندا ہے کچھ خاندہ پیندہ نہیں رات اٹھے جا کے اوپر اس کا کمرہ تھا سو جاندہ ہے تین دن ہو گئے میں کچھ خاندہ پیتا نہیں لوگوں نے بھی سمجھاؤ کہا نا نا بجی میں پوکھڑ تال بس مر گیا میری گل منو نی سے مر گیا وہ چوتے دن باپ کہتا ہے کہ رات کو دو کو بجی گیٹ میں کوئی چیز بجی تو میں گا پتہ نہیں کی کہتا ہے میں اٹھ کے باہر گیا تے وہ اولو دا کن اٹھوں ہوم ڈیلیوری کروا کے رات رو پیزے مغا مغا کے اٹھے پیزے کھان دیا بار و بار رسی پاکے نا تے وہ پیزے اوپر کچھ گیا تے رات پیزے کھان دا اور لیٹ نائٹ کھا کے پھر سو جانا اور کوئی جسمانی اٹیوٹی نہ کرنا فجر کے وقت سوے رہنا یہ سورج کی جو ابتدائی شوائیں ہیں یہ انسانی جسم کو توانہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں ایسے ممالک جن میں سورج نہیں ہے وہاں پہ ویٹامن ڈی کی کمی ہے لوگوں میں اور پاکستان میں سورج ہونے کے باوجود لوگوں میں ویٹامن ڈی کی کمی ہے یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہم ناشکرے ہیں اس سورج کے جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے جب وہ تلو ہوتا ہے ہمارے جسم کو توانہ ہی فرام کرنے کے لیے ہم سوئے ہوئے ہوتے تو نوجوانوں کی اچانک اور جلدی اموات میں ایک فیکٹر وہ ہمارا لائف سٹائل بھی بن رہا ہے ہمیں اپنے بچوں کے اور اپنے نوجوانوں کے لائف سٹائل کو تبدیل کرنا ہوگا ان کو میں نے اس پہ ایک پورا جمعہ پڑھایا تھا شاید آپ کو یاد ہو کہ طیب چیزیں کھانا حلال چیزیں حلال کمائی ایک الگ چیز ہے اور ایک ہے طیب پاکیزہ چیزیں کھانا والحمدللہ اس پہ ہم نے پورا لیکچر دیا ہوا ہے وہ آپ کو مل جائے گا ہمارے گروپ سے ایڈمن سے کہہ کے کہ طیب چیزیں کھانے کی دین ہمیں ترگیب دیتا ہے تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی خوراک کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لانی ہے اور اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرنا ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا یہ بھی ہماری زندگی کو تاوانا کرتا ہے وہ لوگ جن کے لائف زیادہ ہے ان میں ایک یہ خوبی بھی پائی جاتی ہے کہ وہ رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح کے وقت جلدی اٹھتے ہیں سورج کی شوائیں جو انسان اپنے جسم پر لیتا ہے اٹھتے ہوئے وہ بھی اس کی تاوانائی کا ایک بہت بڑا سبب ہے تو یہ دو باتیں آج ہم وقت شارٹ ہونے کی وجہ سے بیان کر سکے ہیں ان دونوں کا لبے لباب اور خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ کے پھر بات کو دوسری طرح لے کے چلتے ہیں ہمارا بنیادی ٹاپک تھا کہ جوان امواد کیوں ہو رہی ہیں اور ان سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ نے انسان کو اسباب کے تحت بنایا اور چلایا ہے حضرت آدم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی اور اس میں یہ بات رکھی کہ امواد بیس جو موت ہے وہ بھی سبب کی وجہ سے ہوتی ہیں کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے ہوتی ہے جہاں پولوشن زیادہ ہے وہاں موت کم عمر میں آ رہی ہے جہاں پولوشن کم ہے وہاں موت زیادہ عمر کے لوگوں کے لیٹ آ رہی ہے تیسری بات جو آپ کے سامنے یہ رکھی کہ اس کی ایک وجہ نظرِ بد ہے اور اس میں پھر میں نے آپ کو بتایا کہ نظرِ بد سے بچنے کا طریقہ اس میں دم ہے اس میں دعایا کلمات ہیں پھر اس کی وجوہات پہ ہم نے غور کیا کہ نظرِ بد کیوں پھیل رہی ہے اور وہ کس طرح جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے یہ سارا ہم نے ڈسکس کیا اور چوتھی بات ہم نے یہ ذکر کی کہ جو جوان امواد کی ایک وجہ جو ہے وہ ہمارا لائف سٹائل اور ہماری جو خوراک ہے اس کی اندر جو ایک تبدیلی آئی ہے اور جو اس میں بے احتیاطی آئی ہے اس کی وجہ سے بھی جوان امواد جو ہیں ان کی کسرت جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نظرِ بد سے محفوظ فرمائے لباس اتارتے وقت جو بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالی اسے شیعتین کی نظرِ بد سے محفوظ کر لیتا یہ بھی ذہن لشین رکھ لی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو داخل کریں دعائیہ کلمات کو تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے افاظت کرنے والا ہے اب چلتے ہیں دوسرے ٹاپی کی طرف جو حالاتِ حاضرہ کے نظر میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں رہنمائی کرنی چاہیے پنجاب کالج کا جو واقعہ آپ کے سامنے آیا اس کی وجہ سے احتجاج بڑھا اور اس وقت آج سکول کالج اور یونیورسٹیز میں باقاعدہ چھوٹی کا اعلان کر دیا گیا سب سے پہلے تو یہ بات میں ایک نہیں کئی خطبات میں کئی مرتبہ گاہے بگاہے مخلی پیراہے میں آپ کے گوشت گزار کرتا آیا ہوں کہ اس وقت میڈیا اتنا بڑا دجالی فتنہ بن چکا ہے کہ ہم جیسا بندہ میڈیا کے بہاگ پہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اسی واقعے کو دیکھ لیجئے اگر آپ کا رجحان ایک خاص سیاسی طبقے کی طرف ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور بالکل ہوا ہے اور چھپایا جا رہا ہے اور اگر آپ کا رجحان دوسری طرف ہے تو آپ کہیں گے ہوا ہی کوئی نہیں بلکہ اس کو ایک سیاسی سٹنٹ بنایا جا رہا ہے ایسے ہی ہے نا دو انتہائیں ہیں میرے جیسا آپ جیسا بندہ وہ حقیقت تک پہنچنے کے قابل ہی نہیں وہ حقیقت ہے نہیں ہے کیا ہے اس کے قابل ہی نہیں یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے جو میرے اور آپ کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے حضرت ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں صحابہ اکرام کو تلقین کرتے ہوئے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ جب تم تمہارے سامنے گناہ ہوتا ہو اور تم اسے روک سکنے کے باوجود نہ روکتے ہو جب تمہارے سامنے گناہ ہوتا ہو اور روک سکنے کے باوجود تم اسے نہ روکتے ہو تو اللہ رب العزت تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کر دے گا آپ مجھے بتائیں ہمارے گھروں میں کتنی گناہ ہوتے ہیں ہم روک سکتے ہیں ہم روکتے ہیں ہم نہیں روکتے ہمارے سامنے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے اداروں میں کتنی گناہ ہوتے ہیں ہم روک سکتے ہیں ہم نہیں روکتے اوبرال ہم گناہوں کو روکتے نہیں ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر ایسا عذا مسلط کر دیا کہ ہم آپسی فساد میں ایسے مبتلا ہوئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے یہی تو فتنہ ہے نا یہی تو آپسی فساد ہے کہ انسان فیصلہ ہی نہ کر سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے لیکن ایک بات ذہنشین رکھ لیں کہ ہم لوگوں کو تحذیب سیکھنے کی ضرورت ہے جب قانون کی بالا دستی نہیں ہوگی جب تک قانون اور اسلامی تعذیرات نافذ نہیں ہوں گی تب تک آپ معاشرے میں اس طرح کے واقعات چلو اس واقعے کو نظر انداز کر دو تو کیا اس طرح کے واقعات کی کوئی کمی ہے ہمارے معاشرے میں کیا آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک ہی واحد اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلامی تعذیرات کا نفاظ کیا جائے لیکن میں آپ کو بتاؤں جس طرح ہم اپنی زندگیوں میں بساوقات اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک عذاب کا ایک حصہ ہے ہمارے اوپر ہم مجبور پاتے ہیں کب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بلال احمد دیکھ رہا ہے کہ میں غلطی کی وجہ سے نقصان اٹھا رہا ہوں فسا ہوا ہوں لیکن وہ باوجود نقصان اٹھانے کے باوجود مشکل میں ہونے کے اس مشکل سے نکل نہیں پاتا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بتائیں کتنے ہی سود خور کتنے ہی کالوباری پتہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں نکل نہیں پاتے اندر دلدل میں پھنسی جاتے ہیں ایسے ہی ہم اوورال مسلمانوں کی یہ حالت ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عزت نلام ہو رہی ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم ڈوب رہے ہیں لیکن ایسے کوئی ڈھیٹ قسم کے ہم ہے واقع ہوئے ہیں کہ ہم اسلام پر اس کا نفاذ کرنے کے لئے تیار نہیں لٹتے ہیں لٹے برباد ہوتے ہیں ہوں عزت نلام ہوتی ہیں ہوں لیکن ہم اتنے ڈھیٹ ہیں کہ ہم اسلام نافذ نہیں ہونے دیں گے یا نافذ نہیں کرنے دیں گے بہرحال قصہ مختصر یہ کہ ہر چیز کے لئے ایک قانون بنایا گیا ہے دنیا میں جنگی جرائم کا ایک پورا پرچہ ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ جنہوں نے وہ پرچہ بنایا ہے نا جنگی جرائم کا سب سے زیادہ وائلیشن وہی لوگ کر رہے ہیں جو غزہ میں آپ دیکھ رہے ہیں غزہ میں جو ہو رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے جنگی جرائم کی کوئی لسٹ نہیں ہے پوری لسٹ موجود ہے جس کو امریکہ کی اجازت سے شائع کیا گیا ہے لیکن جنگی جرائم وہاں پہ ہو رہے ہیں اسی طرح ملک عزیز وطن عزیز پاکستان میں بھی کیا ہو رہا ہے دو انتہائیں ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں احتجاج کرنا عوام کا حق ہوتا ہے یاد رکھیں یہ جمہوریت کا ایک حسن کہا جاتا ہے احتجاج کرنا پر امن احتجاج لیکن ہمارے عوام کو یہ نہیں سکھایا گیا کہ تم نے پر امن احتجاج کیسے کرنا ہے بات سمجھے اگر طلبان احتجاج کر رہے ہیں تو یہ ان کا حق ہے لیکن احتجاج کا ایک طریقہ ہے اپنی بات منوانے کا ایک اصول و ضوابط ہیں جو پر امن رہتے ہوئے کیے جاتے ہیں تو ہمیں وہ نہیں پتا اچھا دوسری طرف ریاست جو ہے اس کی بھی کچھ اصول ہیں کہ ریاست احتجاج کو کچلنے کے لیے وہ طاقت کا استعمال نہیں کر سکتی جبکہ دونوں طرف وائلیشن احتجاج بھی پر امن نہیں ہے اور ریاست بھی طاقت کا ناجائز استعمال کرتی ہے جیسے کہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی اب جب دونوں طرف سے وائلیشن ہے تو بتائیں نتیجہ اچھا کیسے نکل سکتا ہے نہ احتجاج میں قانون کی پازداری ہے اور نہ ریاست جو ہے وہ اس میں وہ بھی پھر اس پر وائلیشن کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتی ہے تو یہ ایک عجیب بے ہنگم سی کیفیت ہے جس سے ہم دو چار ہیں جس کا کوئی حل جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے یہ اور یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے یاد رکھیں یہ بات اس کو لائٹ نہ لیں جب ریاست اور احتجاج آپس میں ٹکراتا ہے تو اس وقت سمجھ لیں کہ یہ ایک دو دھاری تلوار کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اگر بساوقات ایسے ہوتا ہے ملکوں کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا بساوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر ریاست طاقت کا ناجائل استعمال کرتی ہے اور احتجاج کوئی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں یا انجنیاں ہو جاتی ہیں تو بساوقات احتجاج اتنی زور پکڑ جاتا ہے کہ وہ ریاست کو دبوچ لیتا ہے ایسے ہوتا ہے اور یہ ہوتا تب ہی ہے جب ریاست طاقت کا استعمال کرتی ہے اسی لئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امواد ہوتی ہیں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی آپ اس کو کیش کروائیں گے کیوں؟ کیونکہ امواد کی صورت میں جیسا کہ بنگلہ دیش میں ہوا نوجوان کی ڈیتھ ہوئی تو ڈیتھ کے بعد احتجاج دبا نہیں بلکہ وہ اتنا پاورفل ہو گیا کہ وہ پھر ریاست کو دبوچ لے گیا یہ چانس ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ چانس بھی ہوتا ہے کہ ریاست طاقت اتنی یوز کرے اور لوگوں کو منتشر کر دے اور وہ احتجاج کا گلہ جو ہے وہ دبوچ لیں اور احتجاج جو ہے منتشر ہو جائے اور ریاست اپنے آپ کو قائم رکھ سکتا ہے اس لئے کوئی بھی احتجاج جو اس نوعیت کا ہوتا ہے بالخصوص جس میں نوجوان انوالو ہوتے ہیں وہ اتنا ایزی نہیں ہوتا وہ بہت خطرناک دھارے پہ ان قوموں کو لے آتا ہے ان حالات میں اللہ سے خصوصی دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وطن عزیز پاکستان کو اس آپسی فساد سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی ظالموں کو ان کے کیفرے کردار تک پہنچائے یہ عذاب کی صورت ہمارے اوپر مسلط ہے فتنوں میں انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کرے کیا فتنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر نے ایسے ہی تو نہیں اپنی تلوار توڑ دی تھی حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی تلوار توڑ دی کیوں پتہ ہی نہیں لگ رہا مسلمان ہی مسلمان کے سامنے کھڑا ہے دونوں ہی اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں یہ اس وقت ہم اپنے حالات اپنے سینیریو اپنے دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک فتنوں کی کیفیت ہے فتنوں کا وقت ہے اللہ رب العزت سے فتنوں کے دور میں پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور تیسری بات ایک سعادت کی بات بھی ہے ایک خوشی کی بات بھی ہے کہ دیکھیں دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس مرد درویش کو ڈاکٹر زاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ جو اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں اتنی عزت دی ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اتوار کا دن جو ہے فلیٹی ہوتل کے اندر گزارا ہے پورا دن جہاں ڈاکٹر ساب رہائش وزیر تھے ان کا پروٹو گول وی وی آئی پی پروٹو گول انہیں دیا جاتا ہے جس سڑک سے وہ گزرتے ہیں زیرو زیرو کی جاتی ہے وہ سڑک فل سیکیورٹی ہیں ان کو ملاقات کرنے کے لیے پورا ایک سیکیورٹی پروسس سے گزرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے پورا ایک آپ کو سکین کیا جاتا ہے دنیا کے بڑے بڑے وزیر آدم دنیا کی بڑی بڑی شخصیات جو ہے اس بندے سے ملاقات کرنے کے لیے بے چین نظر آ رہی ہیں کیوں صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسے دین کی وجہ سے عزت سے نواد آئے تو اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ دین میں اللہ نے دنیا کی عزت بھی رکھی ہے دین میں اللہ نے آخرت کی عزت بھی رکھی ہے اور اصل عزت تو آخرت کی عزت شہرت پا لینا کوئی کامیابی نہیں ہے یہ یاد رکھنا ہر کوئی ڈاکٹر راکر نائک نہیں بن سکتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں اور گمنامی میں زندگی گدار دیتے ہیں گمنامی بھی ایک نعمت ہے تو اللہ کے پسندیدہ بندے بنو اللہ اس دین کی وجہ سے تمہیں اوپر لے کے جائے تو یہ اس کی رحمت ہے اور اگر گمنام رہو تو تم اس کے قریب ہوں تو میں ڈاکٹر صاحب کی اس توسط سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ ایک مثال ہیں ہمارے لیے دین کے اوپر اور یہ بھی ایک ضروری ہے میں نے چونکہ ان سے بہت مقصر میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے دو باتیں کی اپنے دوست کے توسط ایک تو ہم نے جو سکول بنایا ہے اس کے لیے میں نے ان کو دعا کے لیے کہا اور دوسرا اس کے لیے ہم نے ان سے مشورہ طلب کی تو میں جو نتیجے پر پہنچا وہ میں آپ کو گوشت ادار کروں ڈاکٹر صاحب کا پیغام یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز انسانوں کو بچا سکتی ہے اور وہ ہے کہ ہر بندہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے اب آپ مجھے بتائیں اس طرف جو ہماری شاید کہ میں کوئی اتراز نہیں کر رہا لیکن یہ ہماری کمزوری رہی قرآن مجید کو ترجمے سے ہر بندے کو پڑھانے کے لیے آپ مجھے بتائیں اس کی کم ازکن تعلیم میٹرک ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے جس بندے کی اردو نہیں پڑھنی آتی وہ قرآن کو ترجمے سے پڑھ سکتا ہے مجھے بتائیں پاکستان میں شرک و بدعات کی کسرت کی ایک وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر عوام جاہل ہیں یہ جتنے جالی بابے پیر فراڈیے ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ بیچاری ان پڑھ ہے اس لیے میں نے اس مشن کا آغاز البر فاؤنڈیشن سکول سے اس لیے کیا کہ ٹھیک ہے ہم نے قرآن تو پڑھانا ہے مدارس تو پڑھانے ہیں لیکن بھائی میٹرک سے نیچے نرسری سے لے کر میٹرک تک ادارے قائم کرو جو دینی ماحول میں بچوں کو اتنا ایجوکیٹ کریں کہ کم از کم وہ قرآن تو پڑھ سکے کم از کم وہ دین تو پڑھ سکے تو اس مشن کو آپ اپنی زندگیوں میں اپنائیں کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ میٹرک تک دینی تعلیم کے سائے میں ان کو بنیادی تعلیم دلوائیں تاکہ جتنا یہ میری بات یاد رکھیں جتنا لوگ ایجوکیٹ ہوں گے وہ قرآن و سنت کے ساتھ اتنا جھڑتے چلے جائیں جہالت قرآن و سنت سے دور رکھتی ہے علم قرآن و سنت کے قریب کرتا ہے جو پڑھ جاتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ جاہل رہ جاتا ہے تو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں لوگوں کو تعلیم دیں اس کے اوپر جو ہے جو محنت کر سکتے ہیں وہ آپ کریں اور یہ آپ کے لیے بھی ایک سعادت کی خوشخبری کی بات ہے اور مجھ جیسے گناہگار اور خاکسار کے لیے بھی یہ سعادت کی بات ہے کہ فیصلہ باد میں اگلے ہفتے والے دن وابڈا سٹی کی گراؤنڈ میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کو جو پرسنل انویٹیشن دی ہے وہ کاشف نواد رنداوہ صاحب نے دی ہے اور ان کے انتظامی امور میں کاشف صاحب کے بعد جس بندے کی ڈیوٹی لگی ہے وہ الحمدللہ یہ خاکسار ہے جو آپ کی مسجد کا خطیب ہے لیکن ان سے ملاقات میرے اختیار میں نہیں ہیں اکثر دوست ملاقات کے لیے کہہ رہے ہیں وہ میرے اختیار میں نہیں ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں میں مادر کرتا ہوں وہ ایک خاص سیکیورٹی سحصار ہے جس سے گزر کے جانا پڑتا ہے لیکن الحمدللہ اس کے انتظامات میں میں شامل ہوں اور انشاءاللہ ہم برکور تیاری کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس آمد کو اہل فیصل آباد کے لیے باعث برکت بنائے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے بہت سے لوگ یقین مانیے نیک آدمی کی ذات میں اللہ نے اتنی خیر رکھی ہے کہ اس سے ہاتھ بھی انسان ملا لے تو یقین مانے انسان نیکی کی طرف جانے کو اس کا دل کرنے لگ پڑتا یعنی ایک دس منٹ کی ملاقات کسی سے ہو جائے تو انسان اپنی زندگی کا مشن تک بدل لیتا ہے زندگی کی سوچ جو ہے وہ بدل لیتا ہے اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جدید تقادوں کو بھی سمجھیں میں وہاں ٹھہرہ ہوں اتوار کا دن میں گیارہ بجے میری پوائنٹمنٹ تھی اور راہ سات بجے میرے باری آئی ہم جب یہاں سے گئے ہیں گیارہ بجے کی میری پوائنٹمنٹ تھی راہ سات بجے جا کے ڈاکٹ صاحب کی باری اور ڈاکٹ صاحب کو ملنے والے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ہائی پروفائل لوگ تھے ہائی پروفائل لوگ جو تڑپ رہے تھے کہ ڈاکٹ صاحب کو ملنا ہے اور ایک بندہ ہے درویش بلکل سادہ سا بندہ تو ڈاکٹ صاحب کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جدید طریقوں سے جدید علوم کے ذریعے سے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دین اسلام کی اشارت کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ کوشہ ہوں ہم اس پر ہمیشہ سے جو ہے وہ پیغام دیتے چلے آئے ہیں اور ہمیشہ سے ہم یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ حالات کے بدلنے کے ساتھ انسان کو خود کو بدلنا چاہیے فقہا کا بات لمبی نہ ہو جائے فقہا کا ایک خاص چپٹر ہے فق الواقعہ جب کوئی مفتی سوالوں کے جواب دیتا ہے نا ایسے سوالات جو حالات و واقعات سے پیش نظر ہوتے ہیں اس میں مفتی کا جواب ہر شہر کے لیے فرق ہو سکتا ہے ہر بندے کے لیے فرق ہو سکتا ہے ہر ملک کے لیے فرق ہو سکتا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ لاہور والوں کے لیے اس کا فتوہ کوئی اور ہو اور فیصل آباد والوں کے لیے کوئی اور یہ بنیادی باتوں کے لیے میں بات کر رہا کہ نماز نماز کا طریقہ تو پوری دنیا میں ایک ہی ہے نا توہی تو ایک حالات کے پیش نظر جو عرف کے مطابق فتوے ہوتے ہیں تو اس لیے عرف کو حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاملات میں جدد لے کے آئیں اور بڑی نگاہ سے اوپر کے آئینے سے ہم لوگوں چیزوں کو دیکھنا شروع کریں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخروں دعوانوں سے دلدارے پیرا ہے